احمد ای ون فرنیچر جہاں پر آپ کی لارڈی کے لیے الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم شادی پیہا کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ سوفا سیٹ، ڈیننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فرک، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں احمد ای ون فرنیچر اور احمد الیکٹرونکس اپوزیٹ شادان ہوتل بلہ گڑا روڈ، حاشم آباد، حیدر پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم اید الفطر کی ہمارے سبسکرائبر کو اور ہمارے چینل کو چاہنے والوں کو اور جو نہیں چاہتے ہیں ان کو بھی تیہ دل سے مبارک ہو شاہین نگر سیف خالونی میں عوام میں دودھ اور گھی کے پاکٹس کسی کی جانب سے باٹے گئے ہیں جس کا نام حبیب سوداگر ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اسلام علیکم میں حبیب سوداگر بات کر رہا ہوں آج شاہین نگر سیف خالونی میں دوہزار دودھ اور ایک ہزار گھی کے پاکٹس سپلے کرے غریب اوروبا میں اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر محکو بھی دیا دنیا کے جتے مسلمان ہیں جو بھی اس کو ارادے کو کامیاب کرے ہیں اللہ ان کو بھی شفاہ تعالیٰ فرما اور جو لیے ہیں ان کے لیے بھی شفاہ دنوں کے اوپر گیا بارہ مہینے میں ایک مہینہ حصہ آتا رمضان کا جو برکتوں کا مہینہ رہتا مسلمانہ جو ہے رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا رحمتوں کا مہینہ ہونے کے وجہ سے ہر لوگاں جو ہے نمازان روزے زکاة خیرات کرتے ہیں اللہ کے واسے ہر انسان کو جو ہے پیسے والے جو لوگ ہیں وہ امداد کرنا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگاں جتنے بھی پیسے والے ہیں غریبوں کی مدد کرنا بلکے بتانا ہے اور دوسری بات جو ہے رمضان ختم ہو رہے ہیں رمضان رمضان مبارک ہو تم کو عید الفطر جتے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جو ہے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان کو مبارک بازی دے رہا ہوں اور اللہ کے واسے ہر سال جو ہے لوگاں ہم پانچ سال سے یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک میری حیات کریں گے میں بھی یہ کام کروں گا اللہ تعالیٰ میرے بات بھی میرے بچے کریں گے اور آپ لوگوں سے یہ گجارش کرتا ہوں دین کا ماحول پیدا کرو نماز کی پابندی کرو آپ زکاة صدقہ وغیرہ جو بھی دینا ہے فطرہ وغیرہ آپ دیں گے تو آپ کے گھر میں برکت رہیں گے آپ کی گردیش دور ہو جائیں گے اور نماز کی زیادہ پابندی کریے اور دوسری بات خاص طور پر میں اماموں کے تعلق سے بولنا چاہ رہا ہوں مساجد میں ایک کامیٹی ہوتی ہے ان کو جو ہے چھ ہزار سات ہزار روپے تنخواہ ہے نعوذ باللہ یہ لوگوں کو شرم آنا ہے ہمارے جتنے متعلیہ ہیں یا صدر ہیں امام کو جو حربی دین کا ماحول پیدا کرتا ہے نماز پڑھاتا ہے اس کو چھ آٹھ ہزار روپے تنخواہ دیتے اس کی زندگی کیسا ہوں گی میں بار بار کئی اوکر ریوڈیو میں بولا کہ خاص روپے پندرہ ہزار بارہ ہزار موزن کو بارہ ہزار امام کو پندرہ ہزار بارہ تنخواہ کم سے کم رکھا دیا جائے مگر کوئی اس پہ کان پہ جونے چڑھی کسی کی آپ جہاں پہ مجید کو آمنہ نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی نہیں کر رہے ہیں جہاں آمنہ نہیں نہیں ہے وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں اور میں خاص طور پہ جتنے بھی مساجد حضراباد میں یا وہ تلنگانے میں جہاں بھی ہے تو وہن کو تنخواہیں بڑھ کے دیجئے ان کے بھی گھر دار ہے جورو بچے اگر گھر قرائقہ ہے تو کیسا چلنا ان کا گھر خاص طور پر ان کو توجہ دیجئے اور ان کے لئے تنخواہ میں اضافہ کیجئے اگر ان سے کہتے ہیں نہیں ہو سک رہا آپ لوگوں سے لوگ پیشی والے دنیا کے لوگ ہیں کاروبار والے جائیے ان کو پورا طریقے سے بتائیے ان کی طریقے سے لیجئے دینے کو تیار ہیں آپ لینا نہیں جان رہے آپ لے ہو آپ برہوبار دیتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ مدد کریجئے حجرہ بات میں نے آزو بازو عزلہ ہے آپ کے بہت حالت خراب ہے ایک تو کرونا عبا کے لئے پریشان ہو گئے دو سال دوسری بار برساد ہوئی برساد میں حالت خراب ہو گئے کئی طریقے سے مار کھا گئے لوگاں حالت اتنے خراب ہے اپنے گمزور لوگوں کے لئے جو مسکم غریب لوگوں کے لئے بہت حالت خراب ہیں ان کی خرضہ ہو گیا ان کے بیچے گھر کے کرایاں بڑھ گئے ایسے حالت میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہیے پیسے والے آپ کہاں تک رکھیں ہیں پیسہ آپ کو امداد کرو نا دل کھول کے کام کرنا یہ رمضان مبارک میں لوگاں دل کھول کے کرتے سعودی عرب میں لوگاں پورا افطار کراتے ہیں شیخہ پانی کی سپلے خجور کی سپلے میوے کی سپلے کھانا بریانی سب دیتے ہیں لوگاں کیوں کرتے ہیں کس کیا سے کر رہے بھئے ان کو شواب کے لئے کام کر رہے نا حجر دیں گا نا اللہ ان کو اللہ تعالی چمتی کو دانہ دالنے کا حکم ہے معلوم ہے یہ تو انسان ہے انسان کو نہیں کھلا سکتے آپ چمتی کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اسلام میں سمجھے آپ انسان کو انسانیت کرو بھائی انسان دیکھو انسان کو دیکھو غریب مرا غریب پریشان ہے ان کے لئے کچھ مدد کرو اب آخری میں دعا یہی ہے میرے اللہ تعالی سے آئے میرے مولا یہ رمضان الولا میں کیا عرض کروں میرے حالت اتنی خراب ہے میرے مزاز اتنی خراب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ کو جب تک میں کوئی دنیا پر رکھا ایمان پر رکھ اور مرتے وقت میں کوئی خاتمہ ایمان پر اقل میں سے میری موت ہو اور جتنے بھی دنیا کے مسلمانہ ہیں اللہ تعالی ان کو عجر دے اور جو بھی اور نمازی پر نماز سرابی روزہ ذکا دیئے اللہ وہ خبول فرما ہر ایک انسان کی نماز اور خبول فرما اللہ ان کے ان کے برائے ان کو دور کر دے اللہ تیرے ہی بندے ہیں تیرے سامنے دھیک مانگتے اللہ تو ہی دینے والا ہے تو ہی نہیں ہے دنیا میں اے مالک تو رحم کر مسلمانوں کے اوپر حالت اتنے خراب ہے مسلمانوں کے ہر پورے ہندوستان میں مسلمان پریشان ہے اللہ اللہ تو ہماری فریاد سن لے اللہ ہم مسلمانوں نے فریاد سن لے ایمان ورائے اللہ تیرے سامنے تیرے دعا کر کے دعا کرتی اللہ تو ہماری دعائیں کو خبول کر جو قریب ہے اللہ تو غریب ان کی مدد فرما ہے غیب سے مدد فرما اللہ جو جازے جیلوں میں بیٹے لوگ ان کی غیب سے مدد مدد سب کو مبارک بجلوں حضور کریم صلی اللہ وسلم کا واسطہ ہمارے دعائے کو خوبل فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیل طرق محمد وآلہ محمد صحابہ جمین حرمز اللہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم موسیقا خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News